نیوز نیشن نے توصیف کے چاچہ سے بات چیت کی ذرا سنیے کیا کچھ کہا توصیف کے چاچہ نے نکیتہ کے ہتھیارے توصیف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پریوار پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور پریوار انصاف کی مانگ کر رہا ہے یہاں پر ہم اس سمیں توصیف کے گھر پر موجود ہیں جہاں پر ان کے پریوار کے لوگ ہیں حالکہ ان کے پیتا تو نہیں ہے لیکن ان کے چاچہ جعوید اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ جو پورا ماملہ ہوا ہے کیسے ہوا آپ کو کیا جان کر رہی ہے بھائی ہمیں تو جانکاری پولیس نے دیئے ہمیں اس کے بارے ہم کوئی پتا نہیں تھا پولیس نے بتایا کہ بھئی آپ کے بچوں نے ایسا کر دیا ہے میں کہی بھئی اگر ایسا کر دیا ہے تو ہم نے پولیس کو کوپریٹ کیا اور بلا کر کے بچے کو کون سا بچہ انہوں نے نام بتایا ہم نے وہ بچہ ان کے حوالے کر دیا تو کیا اس لڑکی کے ساتھ نکیتہ توشیب جیسا پریوار کاروپ ہے دیکھو آج ان کی بچی اس دنیا سے رکشتی پائیے بچاری اور اس پریوار کے دکھ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہے ہم نندہ کرتے ہیں ایسی گھٹنا کی کہ ایسی گھٹنا کسی کے ساتھ نہ ہو اور ہم اس پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ کیوں ہوا ہے کیسا ہوا ہے لیکن بیٹے سے زیادہ ہم بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بیٹی ہماری اس لیے ہے کہ ہمارے بیٹے اور وہ بیٹی ساتھ پڑتے تھے اور ساتھ پڑنے والے بچے ہر پیرنٹس کے لیے سب کے بچے بیٹا بیٹی ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہے ہم نندہ کرتے ہیں ایسی گھٹنا کی رہا سوال یہ کہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا یا نہیں پڑا ہوا تھا جب وہ ایک ساتھ پڑ رہے ہیں آٹھ دس سال سے تو ایک ساتھ بچے رہتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں گھومتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اب ہم یہ تو بینڈڈ لگا کے نہیں بھیج سکتے بچوں کو کسی کے بچے سے بات مت کرنا بچوں کے ساتھ مت بیٹھنا سکول جائیں گے تو ساتھ بیٹھیں گے دوردستی کرتا تھا ایسا پریوار کاروپ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے بول رہا تھا یہ اللہ و جہاد کا معاملہ ہے ہم سب دھرم کو ماننے والے ہیں کون سا دھرم ایسا ہے جو دوسرے دھرم کی برائی کرتا ہو سب دھرم اچھے ہیں ہم سب دھرموں کی عزت کرتے ہیں اور جہاں ہم سب دھرموں کی عزت کرتے ہیں تو کیوں دھرم پریوارتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ایسا سنسکار لے ہی نہیں سکتا ہمیں افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی گندی پرورتی کیسے بچے کے اندر پیدا ہو گئی ہمارا باپ ہمارا دادا ہمارا بھائی ہمارا پریوار چھتیس برادری کے جس میں ہندو اور مسلمان سب سماج کے لوگ آتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں چودرہ ہٹ دی ان لوگوں نے ہمیں ملے منتری بنایا ہے جو سب دھرموں سے چودر لے رہا ہو جو سب دھرم جس کی عزت کر رہے ہیں کیا وہ دھرم پریویرتن کی بات کرے گا کیا ہم اپنے بچوں کو دھرم پریویرتن کی باتیں سکھائیں گے ہم نے اپنے بچوں کو سکول اور کالیج بھیجایا اچھے سنسکاروں کے لیے اب بچے کا کیسے دماغ پاگل ہوا ہے کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ تو پولیس کا انویسٹیگیسن پارٹ ہے نکیتا کے پریوار کا عروب ہے کہ پریوار کے کچھ لوگ بھی تھے جو فون پر ان سے بات کر رہے تھے اور دباؤ بنا رہے تھے کہ جو نکیتا ہے وہ دھرم پریویرتن کر لے اسلام قبول کر لے دیکھو اگر فون پر کسی نے نکیتا سے بات کی ہے بہت اچھے بات کی ہے میں نے دیکھ بائٹ سنا تھا اس کی ممہ کا اور اس کی ممہ کی بات تو سچی تھی اور اس نے کہا ہے کہ پچھلے کوئی 2018 میں کوئی اپیشوڈ ہوا تھا اور اپیشوڈ کس لیویل کہا تھا کیا تھا یہ ہمارے میرے نوٹیس میں بلکل نہیں ہے اور انہوں نے وہ بڑا اچھے ڈھنگ سے بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کر لیا تو چھوٹا ہی مسئلہ ہوگا اس لئے سوٹ آؤٹ ہو گیا اور میں نے وہ اپیشوڈ کی لینگویز دیکھتے تو اس میں اس نکیتہ نے خود نے کہا ہے کہ میں گلتی سے کہیں چلی گئی تھی پریوار کو نہیں بتایا آپ ممی پاپا کے اس پر سکھنے چلیں لیکن اس کے ممی پاپا بہت اچھے بھلے آدمی ہے راہ اس کے الجام کی بات اگر کسی فون سے یہ بات ہوئی ہو تو اس فون نمبر کو بتائیں ہم اس کو بھی دوسی مانتے ہیں ہمارے پریوار میں بیڈ elements کو کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں 36 برادری کے لوگوں جہاں سے ہم MLA MPs بنتے آئے ہیں میرے دادا میرے باپ بھائی بھتی جا وہاں ریشو جو ہے 4060 کا ہوتا ہے تو دھرم اسے کاش سے نہ جوڑا جائے ایک بچے نے کیسے گلتی ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے یہ پولیس کا پارٹس ہے اور اس پر کانون اپنا کام کر رہی ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے آپ نے خود توصیف کو پولیس کے حوالے کیا ہے اب آگے آپ کا اتنا پولیٹیکل خاندان ہے کیا آپ مدد کریں گے توصیف کی ہم بلکل اگر توصیف اس کا دوسی ہے تو بلکل نہیں توصیف ہی نہیں ایسے بیڈ elements ہم کسی کی بھی مدد نہیں کریں گے نہ ہمارا پریوار کرتا ہے کسی کی بھی نہیں کریں گے ہمارا کوئی مطلب نہیں چیزوں سے ہم بیٹی والے کے ساتھ ہیں وہ بیٹی ہماری تھی اس کے دکھ سے ہم جڑے ہوئے ہیں ہم اس کو اپنی بیٹی مانتے ہیں اس کے پریوار کے ساتھ جڑے ہیں اس کی ممی پاپا کے ساتھ ہمارے پوری ان کے ساتھ سانوبوتی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کھڑے ہیں کوئی کچھ بھی کہے اسے کوئی براؤٹی کی باتیں نہیں ہیں ویڈیو جنرلی سودیر شرما کے ساتھ رومان اللہ خان نیوز نیشن سونا حریانا